کوٹ خواجہ سعید اسپتال انتظامیہ کی غفلت نومولود دنیا میں آنے سے پہلے ہی رخصت ہو گیا ہے متاثرہ خاتون نے الزام لگایا ہے کہ کوٹ خواجہ سعید اسپتال کے عملے نے بروقت داخل نہ کرنے سے انکار کیا جس کی وجہ سے نومولود جو ہے وہ زندگی کی بازی ہار گیا مزید بات کریں گے نمائندہ لاہور نیوز شہزیب شہزاد سے شہزیب یہ کیا واقعہ ہے پردہ اٹھائیے جب بلکل کوٹ خواجہ سعید اسپتال کی غفلت کے باعث جو ہے وہ نومولود بچہ جو ہے وہ جانبہاک ہو گیا ہے جب ہماری ایک حاملہ خاتون جو ہے وہ وہاں پھر گئی تھی اپنے علاج کے لیے وہاں پہ جو عملہ تھا انہوں نے اس کے ساتھ جو ہے وہ بطے مزی کی یہاں تک کہ حاملہ خاتون سے جب ہماری بات ہوئی تو اس کا یہ کہنا تھا کہ وہاں کے جو موجود ایم ایس تھا گرنٹ ایم ایس اس نے بھی اس کے بطے مزی کی اور اس کو جو ہے وہ بازو کے ساتھ پکڑ کے باہر نکال دیا جبکہ وہ کافی ساتھ بیمار تھی جہاں سے وہ نکل کے سیدھا گنگرام ہسپیڈل پہنچی تو وہاں پر جا کے جو ہے وہ نومولود بچہ جو ہے وہاں پہ ہلاک ہو گیا تو حاملہ خاتون کا یہ کہنا تھا کہ کوٹ خواجہ اس سب کے ذمہ دار جو ہے وہ کوٹ خواجہ سعید کے جو ایم ایس ہیں ان کے ایم ایس ہیں کیونکہ تقریباً کوئی بارہ سال کے بعد جو ہے وہ ان کے گھر جو ہے وہ ایک لڑکے نے جنم لیا تھا جو کہ ان کے غفلت کے باعث جو ہے وہ جانباک ہو گیا ان کی جو ہے وہ غلعہ احکام سے جو ہے وہ اپیل تھی کہ ان کو جل سے جل جو ہے وہ انصاف دلایا جائے حسبتال عملے کی غفلت کی وجہ سے نومولود دنیا سے چلا گیا شکریہ شہزے بشہزاد